بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی دن میں ایک روزہ رکھتا ہے تو ایسی شورت میں ہر روزے کے بدلے میں اس کے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے راتوں کے اعتبار سے ایک رات میں عبادت کرنا ایسے ہیں جیسے کسی نے لیلت القدر میں عبادت کی ہو یوں اس عشرے کی دس دنوں کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کریم میں تیسوے پارے میں والفج والا یارناش قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی یہاں اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی جو قسم اٹھائی ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عشرہ جو زلحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کی دس راتوں کا تذکرہ ہے لہذا اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے یہ اس حوالے سے ان داستینوں کی اہمیت اس سے بھی پتا چلتی ہے ان داستینوں میں دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کے علاوہ نہیں ہو سکتی ایک تو حج ہے وہ زلحجہ کے انہی ایام کے اندر آٹھ نو دس گیارہ کو یہ سر انجام پاتا ہے اس کے علاوہ سارا سال آپ منا میں عرفات میں مزدلفہ میں جا کر بے شک بیٹھے رہے ہیں لیکن وہ آپ کا حج نہیں ہوگا اللہ تعالی نے انہی دنوں کے ساتھ خاص فرمایا اسی طرح سے قربانی بھی اسی عشر میں اور اس کے ساتھ مل کر آتی ہے کہ دس گیارہ بارہ زلحجہ قربانی کے ایام ہیں اس کے علاوہ بے شک آپ اتنی مرچ جانور زبا کر لیں لیکن آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا صدقہ تو ہو سکتا ہے گوشت آپ کھا سکتے ہیں لیکن قربانی کا ثواب اس کے اندر نہیں ہوگا اور قربانی صرف انہی تین دنوں کے اندر ہوگی ایک اور حکم جو ان دس دنوں میں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ بال اور ناخن نا کاٹنے کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جہاں پر آپ نے فرمایا کہ جب تم زلحجہ کا چاند دیکھو نظر آجائے چاند تو ایسی صورت میں اگر قربانی کا ارادہ ہے تو اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹو یہ تھوڑی سی مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ ان پر بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بال نہیں کرتے وہ اپنے ناخن نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت جو اگرچہ ہم حج پر نہیں ہیں تب بھی یہ مستحب درجے میں ہمیں کہا گیا کہ ہمیں اس کو سر انجام دینا چاہیے میں نے عرض کی کہ اس کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے مختلف اوقات میں یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ ایسی احادیث مبارکہ جہاں گناہوں کے کفارے کا تذکرہ ہو محدثین نے فقہہ نے وہاں پر سگیرہ گناہ مراد لیے ہیں کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں اسی کے ساتھ نو زلحج عرفہ کا دن جس کو ہم کہتے ہیں اس کا روزہ رکھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تعقید بیان فرمائی ہے اس کی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے اور یوں ہمیں حادیث مبارکہ سے ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے جو آدمی عرفہ کا نو زلحج کا روزہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال گزشتہ کے ایک سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بھی یقیناً حکم کا اور اس کا درجہ بیان کرتی ہے اس لئے ہمیں عرفہ میں نو زلحج کا روزہ خاص دور پر رکھنے کا زیادہ احتمام کرنا چاہئے اسی کے ساتھ ان دس دنوں میں ایک اور چیز جو ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے وہ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں نو زلحج عرفہ کے دن صبح و فجر کے بعد سے لے کر تیرہ زلحج کی اثر تک اس تکبیر کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے تین دفعہ پڑھنا بہتر ہے اس اعتبار سے ہر نماز کے بعد اس کا احتمام کرنا ضروری ہے مرد حضرات چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کسی کو یاد آ جاتی ہے وہ شروع کرتا ہے بلاند آواز سے اس کو پڑھا جاتا ہے تو باقی بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ اسی طرح سے عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد ان کی یاد دہانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں اس کے سامنے ان دنوں میں اس تکبیر کو لکھ کر لگا لیا جائے تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے وہ دیکھ کر اس کو پڑھ لیا کریں کیونکہ وہاں پر شاید یاد نہ آنے کی ویڈا سے زیادہ کتا ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد عید کا مرحلہ آتا ہے عید کے لیے تیاری کرنی ہے ہم کو وہ ساری باتیں ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں ایک تو عید کی جو رات ہے وہ بڑی اہم ہے دونوں راتوں کو عید کی دونوں راتوں کو چھوٹی عید اور بڑی عید کی راتوں کو اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے اس کو بڑی فضیلت والی رات کہا گیا اس کے اندر عبادت کرنے کا بڑا درجہ موجود ہے اور اس کے بعد نماز فجر عید والے دن ویسے تو فرض ہے روزانہ ہی اس کا احتمام بہت ضروری ہے عید والے دن جو احکامات ہماری طرف ہیں اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم کم سے کم نماز فجر کے لیے ٹائم سے اٹھیں نماز ادا کریں گھر آئیں اس کے بعد نہانا ہے غسل کرنا ہے اچھے کپڑے صاف کپڑے یا نئے کپڑے جو میسر ہوں ان کو پہننا ہے خوشبو وغیرہ لگانی ہے مسواگ کرنی ہے یا آپ نے سرما وغیرہ استعمال کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں بننا سوڑنا تھوڑا سا بہتر انداز سے آپ نے آپ کو رکھنا یہ اس کی عید کے احکامات میں سے ہیں عید کے دن اس کے بعد عیدگاہ کی طرف چلنا پیدل چلنا مستحب ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے لیکن اگر کوئی عذر ہے کوئی وجہ ہے دور ہے تو ایسی صورت میں آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف اور واپس آتے ہوئے مختلف راستے اختیار کرتے تھے تو یوں راستہ بدلنا یہ بھی مستحب میں سے ہے لہذا اسی طرح سے اس کو کرنا چاہیے عیدگاہ جانے سے پہلے یہ ہے بڑی ایک کے موقع پر کہ آپ کچھ نہ کھائیں صبح سے لے کر بعض لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں روزہ نہیں ہے اس بات کو بھی کلیر کرنا چاہیے یہ صرف مستحب درجے میں ہے اگر کوئی مجبوری ہے کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے برا حال ہے وہ ضرور کھا سکتے ہیں اس میں بھی حرج نہیں ہے لیکن مستحب درجے میں یہ ہے کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ید الفطر میں کھا کر جاتے تھے ید الازہا میں نماز پڑھ کے واپس آ کے کھاتے تھے اور واپس آ کے بھی عرب کے ہاں عام یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھاتے تھے تو جس لحاظ سے مناسب ہو آپ کو لگے زیادہ اپنے آپ کو تنگ نہیں کرنا ہے لیکن مستحب درجہ ہے اگر آپ کر سکیں تو ایسی صورت میں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیں گے خطبہ عید عید کی دو رکتیں ہیں اور اس کے بعد خطبہ ہیں خطبہ جمعہ کہو یا عید کہو خموشی سے توجہ سے اس کو سننا ضروری ہوتا ہے واپس جب ہم آئیں گے تو اب قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے قربانی کا وقت عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہے اگر آپ کے محلے میں کوئی بھی عید کی ایک نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں لہٰذا اس بات کا احتمام رکھیں کہ قربانی اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے کر لی ہے تو اب یہ اس کی قربانی نہیں ہوئی اس کو دوبارہ سے قربانی دینا ہوگی لہذا عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے قربانی کے جنور اونٹ ہے اس کی عمر پانچ سال ہے گھائے بھینس ہے ان کی عمر دو سال ہے بیڑ بکری یا دنبا یہ جو چھوٹے جنور ہیں ان کی عمر ایک سال ہے ہاں اگر چھ ماہ کا ایسا بچہ ہے جو ایک سال کے بچوں کی طرح ایک سال کے بکری یا دنبے کے بچے ہیں ان کی طرح لگتا ہے تو پھر اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے اگر وہ اس طرح سے لگ رہا ہو تب یہ قربانی کے جنور ان کی عمروں کا تذکرہ تھا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قربانی کر لیتے ہیں مستحب درجے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ اپنے گوشت کے تین حصے کریں ایک حصہ غربہ میں تقسیم کر دیں ایک حصہ اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں ایک حصہ اپنے لئے رکھیں میں نے کہا یہ مستحب ہے اگر کوئی بڑی فیملی ہے یا کسی وجہ سے آپ سارا گوشت اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں جائز ہے رکھ سکتے ہیں مستحب بہتر وہ ہے کہ آپ اس کو تین حصوں میں کریں اور اس کو اس طرح سے تقسیم کر لیا جائے اپنا گوشت قربانی کی خال کوئی بھی ایسی چیز اس میں سے آپ قصائی کو عجرت کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں کسی چیز کی عجرت کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں ان کو عجرت الگ سے دینی ہوگی یہ چیزیں خال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ جو خالے ہیں وہ ہم بیشتے ہیں اگر ہم بیش دیں یا کسی کو دے دیں تو پھر اس کو صدقے کے جو مواقع ہیں جگہ ہیں وہاں ان کو دینا ضروری ہوتا ہے لہذا اپنی خالوں کو بھی صحیح جگہ پر نیت اچھی کے ساتھ دیں تاکہ وہ صحیح جگہ پر کام آ سکیں کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل ہاں کر سکتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے جس کی طرف سے آپ چاہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين موسیقی